ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل مرکز نوہر سبسکرائی کریں پاس میں گھنٹی کے نسان پر کلک کریں ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے شکریہ ترہ ترہ کا فیشن کیا ہے یہ یہود و نسارہ کی شکر و صورت ہے آپ نے یہ فرمایا لا تشببو الیہود و نسارہ یہود و نسارہ کی شکر و صورت اختیار نہ کر دو خالف الیہود و نسارہ یہود و نسارہ کی مخالف کر دو یہود و نسارہ وہ ہیں جنہوں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف پہنچائی ہے آپ پر ترہ ترہ دی آپ کو تکلیف پہنچانے کی بنائی ہے آپ پر جاجو کر آیا گیا اور آپ پر دی پتھر آپ کا پتھر ڈالنے کی اس کی میں بنائی ہے کیسی کیسی تکلیف ان لوگوں نے پہنچائی کفار و مشرقین نے پہنچائی یہود و نسارہ نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور ابھی وہ اسلام پہنچانے کے در پر ہے ان کی کوشش ان کی محنت یہ ہے کہ ہم اسلام کو مٹھا دیں اسلامی تحدہ مسلمانوں سے خدر کر دیں اس لئے ترہ ترہ گسی میں چلا رہے ہیں تو یہ بابل اور یہ لیباس اور یہ شکل سورت جو آج کا نوجوان اختیار کر رہا ہے یہ یہودی کی شکل سورت ہے یہ یہودیوں کے بابلے ہیں یہ مسلمان مسلمان کیلئے ممنوع ہیں مسلمان ان کے طریقوں میں خیار کر سرسا ہے اور یہاں آج کا مسلمان آج کا نوجوان یہودیوں کے بابلے بیٹھا ہے اور یہودیوں کی شکل سورت سورت کیلئے بڑھا ہے اور یہودیوں رسائیوں کی لیباس تیمے بیٹھا ہوا ہے تو بتاؤ پھر کیسے کس طریقے سے جہے تمہارے اندر وقوت آئے کس طریقے سے تمہارے طاقت آئے تم نے اپنی طاقت و رقوت کو ختم ہی کر دیا ہے اللہ نے اس کے اندر دبا رکھا تھا اس کے اندر دبا رکھا تھا یہ چیز تم نے ختم کر دی ہے اب مرعوبی ہی ہونا ہے اس لئے میرے بھائیو اس کی فگر کرو اپنے اولاد کو بچاؤ چھوٹے چھوٹے بچاؤ باب لیزاگر نائی کے پاس لیزاگر اور یہ جو ایک قدی کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آج کا یہی فیصل ہے پیرے آج کا فیصل نہیں ہے یہ آج کی تیری بربادی ہے یہ آج کی تیری بربادی کے اسپار ہے جو تو پیدا کر رہا ہے اپنے اندر یہ کوئی فیصل نہیں ہے ارے نبی کا بال اختیار کرو جس نے جس کی بالوں کے لارے قسم کھائی ہے اس نبی کا تو بال اختیار کر کہ آپ نے ان چیزوں سے منع دیا ہے ایک بچے کے سر پر آپ نے دیکھے کہ ساڑ سے کٹے ہوئے تھے اور اوپر بڑے چھوٹے تھے آپ نے فرمایا یا تو پورے کار دو یا پورے چھوٹے دو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آدھے بالوں کو رکھا جائے اور آدھے بڑھا کٹ دیئے آپ نے منع کیا اس سے لیکن آج باپ خود نہیں کے بعد آگر چھوٹے ایسی کٹنگ سکھا رہا ہے خود سکھا رہا ہے یہودوں کی لیباس پر خود سکھا رہا ہے ایسی ان کی پروریشت کی جارہی ہے ایسی ان کی تربیت کی جارہی ہے پھر یہ بڑے ہو کر بڑے ہو کر وہی طریقہ اسی کیا کر کر ایسی ان کی پڑائی کی فگر کرو ان دین کی فگر کرو انہیں تعلیم دلاؤ انہیں دین سکھر آvero انہیں اسلام کی پہچان کرو انہیں اپنے روات کی پہچان کرو انہیں لوگ کی پہچان کرو اگر تم نے ان کی سماع نہ کی تو پھر یہ لوگ گلے دراستہ پر بڑیں گے پھر یہ شبابی بنے گے پھر یہ نشری بنے گے پھر یہ جوانی بنے گے اور فدہ نہیں کیا کیا بنے گے آج کلو جون نشو کے اندر برباد ہو رہا آج کلو جون جوہ کے اندر برباد ہو رہا آج کلو جون ترہ ترہ کے گلوں کے اندر مرمی سوکر برباد ہو رہا کہاں چلے گے اس کی زندگی